بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو all my overseas friend hope دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ایبی ایبی یہ دیکھئے چار جون دو ہزار بیس کی یہ نیوز ہے ٹویٹ ہوا ہے ری اوپننگ ریپسانسپلیٹی ایمرٹس ٹو ریزیوم شیڈیول فلائٹس ٹو پاکستان جی ہاں ایمرٹس ائر لائن نے اپنی سکیجول فلائٹس کا سکیجول جو ہے وہ دے دیا ہے پلان کر لیا ہے ایمرٹس ائر لائن ویل ریزیوم شیڈیول پیسنجر فلائٹس فرم پاکستان ٹو دبائی فرم منڈے جون آٹھ سیٹ سپوک پرسن جی ہاں ایمرٹس ائر لائن کے سپوک پرسن نے بتایا ہے کہ منڈے کو آپ جون آٹھ تاریخ سے دبائی آ سکتے ہیں دبائی بیس ورلڈ لارجز انٹرنیشنل کیریر ویل آپرین فلائٹس ٹو تری سٹی اسلامباد کراچی اینڈ لاہور اور روزانہ ایک فلائٹ کراچی آئے گی پانچ ایک ہفتے میں آئیں گی لاہور اور دو اسلامباد تو یہ ٹوٹل بن گئی چودہ ایک ہفتے کی تو دوستو جب چودہ فلائٹ پاکستان آئیں گی اور ادھر سے قطر ائر ویس کو بھی کہہ کے دو دن میں سکیجول جمع کروائیں تو ادھر سے انشاءاللہ ایمرٹس ائر لائن کو بھی کوئی ایسی امید ملی ہے کہ انہوں نے اپنا یہ آپریشن سٹارٹ کیا ہے ایمرٹس ائر ساتھ ایر ساتھ ایر پیسنجر فلائیں تو دبائی نیز تو فل ان دس ہیلت ڈیکلریشن فارم پرینٹ انہیں ہینڈ ایٹ اور آئر گراؤنڈ کریو دپارچر جی ہاں وہی ہیلت ڈیکلریشن فارم ہے جو کہ آپ نے اس میں اپنی تفصیلات لکھنی ہے پاسپورٹ نمبر، آئی دی نمبر، ٹیلی فون نمبر اس کے لاحبہ آپ کو کانسی نزلہ بکار ہے یا نہیں ہے اس تمام تفصیلات آپ نے لکھ کے تو وہاں پہ جو کریو ہوگا اس کو دین ہے جی ہاں آئی سی اے یعنی کہ فیڈرل ایٹ اورٹی آف فار آئی دنٹیٹی اینڈ سٹیزنشپ سے آپ نے اپروول لینی ہے بھلے آپ کے پاس کسی بھی قسم کا ویزہ ہو اور سٹریٹن اینٹری رسٹکشن ریمینز اور اس کے بعد کرنٹینہ جی ہاں ہوم کرنٹینہ کے آج ہم نے نیوز آپ کو سنائی تھی اس کا اس میں ذکر نہیں ہے اینی ہاؤ ایمرٹس ائرلائن نے اپنی سکیجول فلائٹس کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے لیے ابھی ون سائیڈڈ ہیں ایک سائیڈ پہ سامان جائے گا اور واپسی پہ وہ مسافر لے کریں گی لیکن یہ امید ہے یہ ہمیں اس طرف نظر آ رہا ہے جو کہ تمام فلائٹس کو بتایا گیا ہے تمام ائرلائنوں کو بتایا گیا ہے کہ اپنا سکیجول جمع کروائیں یہ اس طرف ایک بہت اچھا اور ایک نہائید اچھا قدم ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو باقی اوورسیز ریلیٹس ایرپورٹس سے ریلیٹس اوورسیز کے کسی بھی مسئلے کو لے کر بزنس کو جابس کو اوورسیز سٹیڈیز کو لے کر دیسٹینیشن ریڈن ان تمام پہ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے نہیں